کہ وہ کسی لڑکی کو لے کر بھاگا تھا پولیس لے کر جاتی ہے کہ میں لگا کر اپنے بیٹے کو پولیس کے حوالے کیا میں نے خود ایک بات کہہ رہا ہے کہ میں نے اپنے بیٹے کو لگا کر پولیس کے حوالے کیا کہ چھکر لو آپ تحت خان اس بات نے اپنی زندگی کی بہت بڑی غلطی کی جو ان سالم پولیس والوں پر بھروس آ کر دیا باپ لے کر گیا پولیس ٹیشن تو باپ میں معلوم ہوا باپ کو کس مارا بیٹا اسپادان میں دوڑو بھاگو باپ دوڑتا ہوا گیا اپنے قاندال کے ساتھ تو معلوم ہوا بیٹا مر گیا کیسے مرا تو بولے اس نے خود کشی کر لی پولیس ٹیشن میں کہاں پر کی تو بائیدل خلا میں میں کو غلط کروا جائی فیل کی نل کی ٹوٹی کو اس کے گلے میں جو ہوتا اس کا ساگا نکال کر اس بچے نے اپنے گلے سے لگا کر اس کو ٹوٹی کو بن کر مطفیل ہے لی واقعہ جن کی پولیس تم کو تو بہت بہت انام ملنا چاہیے کہ ٹھائی فیل کی ٹوٹی پر پانی کی کوئی گلے کا وہ ساگا نکال کر اپنے گلے سے بان کر ٹوٹی کو لگاتا ہے جب بھی نہ اس کے بائیر زمین کو ہی لگ رہے اس کے بائیر زمین کو لگ رہے کیسے مرتا ہے بچہ مالوم ہوا میں کہہ رہا ہوں گاز گن کی پولیس نے آنکہ آپ کو مارا پولیس ٹیشن ہو سکت کیا ہو کاتل ہے تم لوگ تم دشمن آؤ بچوں کے تم دشمن آؤ تم نے تمہارے پاس کیس آیا ارے تم بے زخان صحیح تم بے زخان صحیح بچے کو لے جا کر بھار دیئے اور سر پہ دھماکہ دیکھئے کہ اس بچے کے بعد آپ سوچئے کہ آپ بھی اپنے پیٹھ میں اولاد ہیں مجھے بھی اولاد وہ آپ کا بہتا ہے میرے بھائی وہ آپ کا بھائی ہے وہ آپ کا بیٹھا ہے آپ کا بھائی ہے اگر تم مرادہ بھائی میں بیٹھ کریے سمجھ رہے ہو کہ نہیں نہیں کاش گن میں ہوا مجھے اس سے کیا کرنا ہے اگر تم اس بچے کے خن کو اپنے سینوں میں محسوس نہیں کرو گے تو مجھے شک ہوگا تمہارے مسلمان ہوئے تم تو اس کا ذرد محسوس کرنا پڑے گا کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کون ہے مومن وہ ہے اگر کسی کے فیر کے طلبے میں اگر کینہ رکھتا ہے تو مومن وہ ہے جو اپنے سینوں کی تقریب کو محسوس کرے مجھے تو یہ ہو گئی کہ اس بچے کے باپ سے سادے کاغذ پر انوٹا لے پر حضرت پولیس میں محسوس کی پولیس آپ یقینا شیطان کی پہلی اولاد ہیں آپ کی پولیس کی پہلی اولاد ہیں اس پہ میں پر اخیمہ کہہ رہا ہوں اس باپ کو جو اپنے بیٹے کو کھو دیا جس کو تم نے پولیس ٹیشن میں مدر کیا تم اس کے انوٹے کے سائن لے کر اس پہ لکھ دیتے ہو کہ یہ بیٹے کے باپ نے یہ لکھا ہے کہ وہ پولیس کی تقریقات سے مجمعین ہے اور میرے بیٹے نے کچھ کچھ کر کے اپنی جان دے آرے پولیس والوں جنہوں نے حرکت کی کہ اگر تمہاری بیٹی تمہارا بیٹا ہے سب مر جائے گا یا مار دیا جائے گا تو تمہارے دل پر کیا پہنچ جائے گا یہ ظلم ہو رہا ہے یہ ظلم ہو رہا ہے اور آراز کیسے ہوتی ہے نہیں ہم نے بول دیا ہم بھی کنڈم کرتے ہیں اس کو دو لاکھ بھی جا دیں گے دن لاکھ بھی جا دیں گے آجے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب گوراکپور کے ہوتل میں گمتہ صاحب کو پولیس نے مارا ان کی موت بھی ہم اس کا کنڈم کرتے رہیں گے مگر جب گمتہ صاحب کی موت ہوئی تو بابا اتر پردیس کے مکھے منتری گمتہ پریبار خاندان کے پاس پہنچ گئے بابا پہنچ گئے اور ہم کا احار کیا اور جا کر کہا اس بھکڑا صاحب کی بیوہ سے کہا کہ آپ پہ کرنا کریے ہم ہماری سرکار آپ کے ساتھ ہیں اور میرے پیال سوال کو پچاس لاکھ کا چیک دیا جورمنٹ نوکری دی پولیس کے لوگوں کو سچپینڈ بھی کیا اور ان کو بھی رفتار بھی کیا اور سماجوابی پارٹی کے بہت جانے والے آپ کی اکیلیس نے کیا کیا دھوٹا ہاں آپ کے گھر گئے اور کہاں بے بہن یہ کیس لاکھ کا چیک ہے یہ کیس لاکھ کا چیک ہے آپ پتائیے میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں انسان جب پولیس کی کسٹڈی میں مرتا ہے اگر وہ پتائیے تو اس نے خود سے کب تکھی کر لی اگر وہ سجنان تکھی کر لی اور اس کے پاس سے جھوٹ سے پھرید دیکھ کر انگو کا اس کا لگا کر نکھ دیا جاتا ہے اور اگر وہ مسلمان نہیں ہے میں زندہ بات کے نعرے اپنے نہیں لگانے والا سنو میرے بات نہیں آپ سنو میرے بات میں اپنے زندہ بات کے نعرے آپ سے ممانے کے لیے نہیں آیا ہوں کیونکہ آپ زندہ ہیں میں زندہ ہوں اور رسول اللہ کی امتیں زندہ رہنے والے ہیں اور یاد رکھو یاد رکھو اس بات کو یاد رکھو اس بات کو کہ جب تک ہم زندہ ہوئے دنیا آباد ہے جب ہم نہیں تو دنیا بھی نہیں یاد رکھو یہ میرا فیس ہے مگر یہ حال دیکھیں آپ کہ مسلمان مرتا ہے تو کوئی آواز نہیں اکتی ہے کیا میرے قوم کی حریف نہیں ہے کیا میری نوجوان کی زندگی کی خیمت نہیں ہے کیا میں تو جنڈی نالی کا کیا ہوں یہ پہ تو خلا میں لگا کر میرے حچے کو پیٹے کو پار دیا جاتا ہے خودی کے بازوں میرے حچے کی داشت کو پیٹ دیا جاتا ہے میرے عزیز دوستو اور مدرگو یہ اس لیے ہوا کیونکہ آپ کے پاس فردیش میں کوئی سیاسی طاقت نہیں ہے آپ کے پاس مدیبر تین چار مسلمانوں کے آپ کے اوتوں سے جیندے ہوئے کے ایم پی ایمیلے ہوں گے آپ کے پاس سیادت نہیں ہے آپ کی لیڈرشپ نہیں ہے آپ مدفید اگر ہو جائیں گے تو اتر پردیش میں انیس پرسنٹ مسلمانوں کی قیادت بنے گی اگر اللہ اس التاز کی روپ اگر اللہ حکم دے گا کہ بولوں تر پردیس کے مسلمانوں سے کیا کہنا ہے تو التاز کی روپ اکار 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 کہ قبتار مرا تو حکومت کھل گئی میں مر گیا تو حکومت نام تک نہیں لیتی میرے عزیز دوستوں اور بزرکوں یا ذکر نائم صاحبی کا علاج سب رونے سے نائم صاحبی کا خاتمہ نہیں ہوتا سلم کا خاتمہ سب جذباتی ناروں سے ختم نہیں ہوتا حقوق کا حق کو حاصل کرنا سب دعاوں سے نہیں ہوگا بلکہ دعا کر کے اس کو دیکھنا کہ میری دعاوں میں کتنا سارے میٹان میں اترنا پڑتا ہے اور آپ کے پاس اصل الدین اویسی یہ کہنے کے لیے آیا ہے کہ آپ اپنی خیالت کو بنائیے لیڈرشپ کو بنائیے اتنی بڑی طاقت میں آت رہے دیتے ہیں میرے عزیز دوستو بہت سلم ہو چکا ہے بہت لوگ مانکے ہیں بہت سے مانکہ اپنے خوابوں کو چکنا چور ہوتے ہوئے دیکھا بہت سے ماں کی کوئی جڑ گئی بہت سے بات کا اس کے بنا پر کا سہارا چین لیا گیا میرے عزیز دوستو اور بزرگو میں تم سے اور کی بھیک مانگ میں نہیں آیا ہوں میں تم سے صرف یہ بھیک مانگ میں آیا ہوں